السلام علیکم ناظرین ڈراما سیر مقدر کا چتارہ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی جو کہ سفتر صاحب کے پاس آتا ہے ہر کہتا ہے کہ مامو جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے جس پر سفتر کہتا ہے کہ بولو کیا بات کرنی ہے رازی کہتا ہے کہ مامو جان میں یہاں پر آپ کو ریزائن دینے آیا ہوں کیونکہ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے جس پر سفتر کہتا ہے کہ واہ کیا خوب بات کی ہے رازی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جس پر رازی کہتا ہے کہ مامو جان جو کچھ ب ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کے بعد جو ہماری بچی کو چیزت ایک دوسرے کے دل میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے جی پس سفتر کہتا ہے کہ دیکھو رازی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں تم بھی قصوروار ہو میں فیضان کو اکیلے کیسے گناہ کار ٹھہرا سکتا ہوں تم جانتے ہو کہ میں نے تم میں اور فیضان میں کبھی فرق نہیں کیا جس پر رازی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مامو جان لیکن میرا یہ آخری فیصلہ ہے نیکسے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سالک جو کہ یہاں پر اپنی غلطے کے احساس کرتے ہوئے فیضان کے پاس آتا ہے فیضان کہتا ہے کہ تمہارے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی آخر کیوں تم میرے سامنے آئے ہو جس پر سالک کہتا ہے کہ یار مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے لیکن میں یہاں پر تمہیں صرف یہ بتانا ہوں کہ تمہارا مجلم صرف میں ہی نہیں جس پر فیضان کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے کہنا کیا چاہتے ہو تم جس پر سالک کہتا ہے کہ یار زہیب اور رمشا برابر کے حصے تار ہیں تمہیں پتا ہے کہ میں نے تو ان کے کہنے پر ہی تمہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا ہے یہ سب دیکھیں کہ آنے والے ایپی سوڑ میں ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر میں ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے